اسلام علیکم گوڈ مورننگ سبح بخیر ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے مزے میں ہوں گے نئے دن نئے مسکرہٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث سباہت اور حاضر ہوں آپ کی پسندسٹر جس کا نام ہے ستاروں کے احوال گفتگو رہے گی آپ کی ستاروں کے حوالے سے جانیں گے کہ آج آپ کا دن کیسا گزرے کے لیں گے آپ کی کاؤز اور میسیجز اور جو آپ کی پرابلم ہوگی اسے اپنی طرح سے کوشش کریں گے کہ آپ کو پروپر گائیڈلین دی جائے باقی سبکرس اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اسٹرولوجر جمالوجر علی طبصم صاحب جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے بڑا کرم ہیں پروردگار کا بہت بہت شکر ہے پروردگار کی کن کی نیمتوں کا ہم شکر ادا کریں ہم حقیقت میں ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اور یقینا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں تو وہ اپنے کاموں میں آسانی لکھ رہتے ہیں صدقہ خیرات کرنے سے رزق اپنا بڑھا رہے ہوتے ہیں اپنی مشکلات کو آسان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسروں کا احساس کرتے رہنا چاہی اپنے ادھگیٹ دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں یہ کیلن ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور کئی دفعہ ہمارے دن میں خیال آتا ہے کسی کی مدد کرنے سے پہلے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ انسان فراڈ ہو یہ جھوٹ بول رہا ہو لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھے آپ کے جو آپ کی نیت اللہ کے نزدیک وہ چیز کاؤنٹ کرتی کیونکہ آپ ہر کسی کے تو بیک گراؤن میں نہیں جا سکتے جو حالات چل رہے ہیں افکورس آپ کو اس چیز کو د دیکھنا چاہیے کہ آپ ریلائیور بندے کو اور جس کو آپ جانتے ہو پرستلی زیادہ پریفرنس میں وہی لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کسی بھی بندے کی ببادت کریں اللہ تعالیٰ نیتوں کا مالک ہے آپ اپنے آپ کو روکیں نہیں کیونکہ شیطان ہوتا ہے نا وسوسہ آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے بندہ جھوٹ ہو ہو سکتا ہے اس بندے کو ضرورت نہ ہو اور کافی دفعہ ہے بھی یہ پورا ایک مافیا بھی ہے لیکن کیونکہ آپ کی نیت صحیح ہے تو وہ that matters and that counts start کریں گے ہمارے شویسی دعو سے کہ تمام سٹارز کے position اچھی ہو اور آج جانیں گے ایک نہیں دو بلکہ ثری سٹار آف دے دے تو جانتے ہیں کہ پہلا سٹار آف دے دے کون ہے جی بہت اچھی آپ نے باتیں کہی ہیں تھوڑی سی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا جو انسان اللہ کے نام پر مانگ رہا ہو جو آپ کی دہلیس پر آج ہے تو اسے رد مت کرو وہ آدمی سچا ہے یہ جھوٹا ہے تو آپ اس کی help ضرور کر دیں اور یقین ہے اگر آپ کے گھر میں ایک روٹی بھی ہے تو آپ اسے پھر آدھی روٹی ایٹلیس اسے آپ دے دے کیونکہ اللہ تعالی آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اب یقین ہے ہمارے معاشرے میں یہاں پر پروفیشنل بہت سارے بیگرز ہیں انہوں وہ چرونگیوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور بہت ایسے خواجہ ساراز ہوتے ہیں اور کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے تو بس آپ دے دیں اور لیکن لیکن اگر آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں چہروں سے اندازہ کرنا چاہیے کہ انسان ہمارے کوئی رہا ہے یہاں تو اپنے لوگوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتے ہیں ان کے اپنے گھروں کے اندر ان کے بہنبائی مستحق ہوتے ہیں نادار ہوتے ہیں بچارے غری ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھو اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو اپنے گلی میں اپنے محلے میں دیکھیں تو ہم اپنے شادی بیعاؤں پر سالگیراؤں کے اگر ہم نے کوئی ایسی سرمنیز کرنی ہوتے ہیں تو اس میں ہم بہت دل کھول کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اللہ کے نام پر ہم نے دینا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جیب میں دس روپے کا یا بیس روپے کا کھلا نوٹ ہے تو ہم دے دینا ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ نے تو آپ کو دیا ہوتا ہے پھر آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں آپ اللہ کے دی ہوئے مال میں سے ہی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی انسان اور کیونکہ میں ساتھ یہ انسیدنس ہوا کچھ میرے پاس امومن تو کارڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چینج بچ جاتے ہیں تو چینج بھی کوئی کم نہیں تھے وہ میں نے کسی جگہ میں سپینڈ نہیں کیا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام آ جائیں گے ایسی کسی بھی آپ کو رانب لی کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے چینج کی تو میں نے رکھے 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 پتہ نے کتنے دنوں بعد اس دن میں مال گئی ہوں تو وہاں سامنے ایک بچہ آیا اور میں نے امی کو کہا ماما چینج نہیں ہے میرے پاس مطلب وہ مجھے لگ رہا تھا کہ زیادہ ہے وہ ماما نے کہا جتنے بھی یہ دے دو تو وہ اس کے نصیب میں تب سے تھے کہ اسی کے نصیب میں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جو آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ اسی کے لیے اللہ نے کیا ہوا ہو تو کبھی بھی آپ کو سیکنڈ تھوڑ اپنے دماغ میں نہ لائے یہ ضرور ہے کہ آپ پریفرنس میں ان کی مدد کریں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود بڑے بیل سیڈڈ ہے اور جیسے آپ نے بات کی بہن بھائی ان کے بہن بھائی جو ہے وہ بچارے ان کے گھروں میں تو کھانے کا بھی مسئلہ ہو رہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اردگرد رشتہ داروں کو آپ دیں جو اگر آپ کے باشا اللہ آپ اتنے اچھے ہیں اور آپ کے اردگرد کسی کو ضرورت نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کے دروازے پہ آتا ہے سوالی بن کے اللہ تعالی نے اسے بھیجا ہوتا ہے تو آپ اسے مایوس نہ کیا کریں اور اگر نہیں بھی دے سکتے تو انہیں ڈانٹا نہیں کریں کئی لوگوں کو میں نے اتنا مزبہیو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے ٹکر والے لوگوں سے بات کریں آپ نہیں دینا آپ آپ بولیں اچھا ٹکے ماف کریں آپ چل لیں پیچھے سے وہ جو بولتا رہے یا بولتی رہے وہ اس کا مسئلہ ہے آپ کا نہیں آپ اس چیز کے جواب دیں نہیں پھر اللہ تعالی ان کی پکڑ کرے گا ہمیں پاس ہے جی کالر اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں محمد محسن بات کر رہوں اسلام علیکم محمد محسن صاحب بات کر رہے ہیں اسلام علیکم سے جی محسن کیا پوشنا چاہیں گیا جی میں اپنی ہیلت کے بارے میں ایلی تباسم صاحب سے پوشنا چاہ رہا ہوں میری بھی روبرٹ سے 1st of April 1986 1st of April 1986 جی اور آپ کی والدہ کا نام شاہ جانا شاہ جانا شاہ جانا شاہ جانا شاہ جانا شاہ جانا اب آپ کا سوال اپنی سہلت کے بارے میں پوشنا چاہ رہا ہوں بہت اختر ہو جائے تقریباً 6-7 نہیں ہو گئے مقتلی جگہوں سے تیس پجیرا ریپورٹ سے جیرا ہر چیز کروا نہیں لیکن میرا جو یہ سائریٹ ٹرابلم ہے پتہ نہیں کیا فیزیکلی طور پر ایسی ڈیز ہو رہی ہے کہ میں بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہو پا رہا ہوں میرا اپنا بزنس ہے فارمیسی کا وہ بھی اس کو ڈیزیز ٹرابلم کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہا یعنی کہ ایک دم سے جیسے میں نے 2014-15 خولہ میں محنت کی اور مجلعہ پاک میں نوادہ لیکن آہستہ اشتہ ان 6 مہینوں کے 2017 کے میں ایک دم سے زمین پر آ گیا ایک حیمد رہا ہوں تو یہ بہت رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آری کہ میرے ساتھ مانتیاں رہا ہے کیا نہیں رہا لیکن میں علی بھائی کو دیو سے پھولا کر رہا ہوں جب میرا بزنس بھی لئیتا دودہ تیرہ چوتھا میں لگی رنس سے مجھے گئے ابھی تک میں رو بھی رو بھی دیا لگے لیکن میں بھی یا بھی موافق ہے زمین پروری بھائیں یا ایسی ریمیڈی بہتا ہے اس پرشانی سے بھی نکل سکھو پہرے تو پہنچ پرشان کے چیز کا پتہ کہ کوئی نظر بک ہے کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے جی ضرور آپ کو بتائیں گے اور آپ بلکور پرشان نہ ہو کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پرابلم اگر 10% ہوتی تو ہم نے اس کو 99% اپنے اوپر بھی تاری کر لیا ہوتا ہے آپ کے ذائع سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا پرابلم ہے تو بتائیے گا کہ انشاءاللہ میں بہت شکر گزار رہوں گا محمد محسن 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 حضرت علی کا اس حوالے سے ایک کوٹ میں کوٹ کرنا چاہوں گی انہوں نے فرمایا ہے کہ دولت اور صحت اس پر کبھی غرور نہ کرو کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں ٹائم نہیں لگتا تو جو بھی جیسا بھی وقت ہے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور کبھی برا ٹائم آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بہت سے چیزیں ریویل کرتا ہے کہ کن لوگوں سے آپ کو لانگر ٹرم میں دور رہنا ہے کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ کا روج ہوتا ہے تو سب قریب آ رہے ہوتے ہیں آپ کے آرے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب آپ کو برا ٹائم آتے ہیں تو وہی لوگ آپ کو بیک سٹاپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کے لیے وہاں کھڑے نہیں ہوتے تو چیزوں کو پوزیٹیوی لیا کریں ہر جگہ اگر کیونکہ آپ نے جب چیزوں کو اپنے پر تاریخ کرنا شروع کر دیا تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر پروبلم 10% ہے تو 90% آپ خود اس کو سوال کر دیتے ہیں براہر سٹارٹ کریں گے اب ہرسکوپ سے اور جانیں گے کہ کون ہے آج فرسٹ آر آف دا دے جی مطار بوجھ سملہ کہتے ہیں ان کا زورک سائن مرکری رکری مرکا فائیو ان وینیس ڈینڈ کا لکھی دے فرسٹ آر آس کی پوزیشن بہت زبردست ہے دہوسو پرسنیلٹی خوشیوں کا گھر آ چاہت کا محبت کا شادی کا اس کے ساتھ ساتھ ان کے تھرڈ آس کی پوزیشن بہت اچھی ہے دہوسو ایڈگیشن تعلیم کے حوالے سے سفر کے حوالے سے پرسنیلٹی کے حوالے سے یہ سال ان کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا بلکہ دوزار اٹھارہ کا میڈ بھی ان کے لیے بہت اچھا رہے گا فرسٹ کوارٹر سے سیکنڈ کوارٹر بہت مبارک رہے گا ورگوز کے لیے کیپکون اور ٹورس سے ان کو کافی فائدہ ہوگا یلو کرر کی چیزوں کا صدقہ دینا ان کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا صدقہ ان کے رسٹ کو بڑھائے گا سہت پر رکھے گا بیماریوں سے محفوظ رکھے گا نظرے بر سے بندی شاہ سے ان کو محفوظ رکھے گا یلو ٹوپاس کے ساتھ یلو اکیق پہننا ان کے لیے انتہائی مبارک ثابت ہوگا زیادہ زیادہ سورہ آل عمران سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنا ان کے لیے بہت بھی مبارک ثابت ہوگا ٹھیکی جناب کورنر بھی ہمارے پاس السلام علیکم علیکم السلام جی کورنر کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں بشر بات کر رہی ہوں اسلام آباد کو بشر بات کر رہی ہے اسلام آباد سے جی کیا پوچھا چاہیں گی آپ میں اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی میرے فادر کی ڈائٹ کو دو سا لوگ ہیں اور اس کے بعد سے مدر کی تب رہتی اور سیکنڈلی کچھ پوپرٹی بھی ہے فادر کے نام پس کا کیس چل رہے کورتے ہیں لیکن کوئی فہترا صحیح ہو نہیں پا رہا کی فادر کی لیکن سچا وغرہ ہمارے دین ہی رہے کب تک ہو جائے گا فہترا اور مدر کی تب رہت کیونی چیخ ہے کہ سب پوپلم میں چیز کیا ہمیں ٹھیک ہے جی آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں جی یہ نسرت انجم نسرت انجم ٹھیک ہے ان کی والدہ کا نام زیبن نسا زیبن نسا ٹھیک ہے اور دیٹو برد بتائیے گا اپنی والدہ کی 1st july 1st of july 1970 1970 ٹھیک ہے جی thank you for calling Allah حافظ جی نسرت انجم شیس کینسیری کمر بوجہ سرطان سے بران کرنی ہے ہماری اسسٹر ان کا زورک سائن مون لکنمبر ان کا 2 ڈمنڈن کا لکیٹے ہیں 6 ھاوس کی پوزیشن اچھی نہیں ہے 10 ھاوس ھاوس بھی ان کا ویک ہے بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ لکھ ہوس کی پوزیشن بھی اچھی نہیں ہے نیچنلی طور پر 50 to 60% نحسطت کے سر آرکیس راہو ان کی تو پوپلم کیریٹ کرنے کچھ ایسے hidden hand بھی ان کو فیزیکلی طور پر مائنلی طور پر ڈسٹرپ کرنے کا بائس بڑھ رہے ہیں جسے آپ کو پھر ظاہرہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے فیزیکلی طور پر آپ ڈسٹرپ ہو رہے ہوتے ہیں کسی چیز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے لیگل میٹرز کو فیس کرنا ظاہرہ یہ ثرڈ پرابلم تو یقیناً جب آدمی ان چیزوں میں گھر جاتا ہے تو پھر وہ مائنلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتا ہے نورتن سجیس کروں گا آپ کی مدر کے لیے اس وقت نورتن پہنا ان کے لیے انتہائی مبارک ثابت ہوگا چاروں دالوں کا صدقہ کرنا بہت مبارک ثابت ہوگا زیادہ سے زیادہ سورہ رحمان آیت الکرسی کی تلاوت کرنا سورہ یاسین کی تلاوت کرنا آپ کی مدر کے لیے بلکہ آپ بھی تلاوت کر سکتے ہیں بلکہ پانی پہ دم کر کے یا آبے زمزم یا ارکے گلاب پہ دم کر کے اگر آپ نے والدوں پیرا دیتی ہیں تو اس سے بھی ان کو کافی اچھا رلیف ملے گا کہہ سکتا ہوں کہ نومبر دسمبر تک جو بھی اس وقت آپ کی مدر پرابرم کو فیس کر رہی ہیں وہ بیماری کے حوالے سے یا لیگل میٹرز کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جناب لیں گے ایک میسیج ان کا نام ہے شاہ مزفر حسین ان کی بالدہ کا نام ہے آئیشہ بی بی ان کی دیٹ او برث ہے 29th of january 1970 اور ان کا ٹائم بھی انہوں نے بتایا ہے 8.30 پی ایم اور یہ کہہ رہے ہیں سٹیٹس آب اپ کمنگ منتھ لکی سٹون ان لکی نمبر he wants to know all these things شاہل مزفر بھی اس قویریز زہل برج دلیوں سے بلان کر رہے ہیں ہمارے بھائی ان کا زونک سائن سائن سائٹرن لکھاوس کی پوزیشن فرسٹ ان تھرڈ آؤوس بہت زیادہ بردست ہے 2017 بلکہ 2018 تک ان کے ان کو اچھے اپرچونٹیز ملتے رہیں گے جو آپ کے حوالے سے ترقی پرموشن کامیابی دیکھ رہا ہوں بزنس کے حوالے سے بھی اچھے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں خاص طور پر جیم نائے لیبرا اینڈ کیپری کون سے ان کو کافی فائدہ ہوگا سکس آؤس وقتی طور پر ان کا ڈسٹرپ ہو سکتا ہے نومبر ہے دسمبر کے درمیان بہت احتیاط کریں فریش رہیں خوش رہیں وائل چیز کا صدقہ دیتے رہیں ایمیتھس یا پھر ایکویمرین کے ساتھ چھوٹا سا بلیک اکی پیننا ان کے لئے بہت مبارک رہے گا سورے قریش سورے فیلڈ کی کنٹینیوزلی تلاوت کرنا ان کے لئے باعث سے برکت ہوگا ٹھیکی جناب چلتے ہیں خورسکوپ کی جانب اور جانتے ہیں ایریز کے بارے میں اور پھر اس کے بیچ میں ہم جانیں گے کہ ایریز جو ہے وہ آیا سیکنڈ سٹار آف دے ہے یا نہیں تھوڑا سی حرسکوپ لیں گے اور پھر بتاتے جائیں گے کہ جی فرسٹا ہو گیا پھر پتا چل گیا کہ جی فرسٹ آف دے کون ہے سیکنڈ کے بارے میں بھی جانیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے اور جانتے ہیں کہ پیرسن پرسنیلیٹی کا دین آج کیسا گزرے گا ایریز جسے موریق برج حمل کہتے ہیں ان کا زورک سائن مارس لیکن ہمیں ان کا نائن اینٹیوز دین کا لیکی دے ہوتا ہے اگر ہم ان کے زائچے کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو ان کا فرسٹ آس بہتر بہت سٹونگ بن رہا ہے پرسنیلیٹی کے حوالے سے شخصیت کے حوالے سے بہت سارے ان کے کام آسان ہو جائیں گے بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر لیوز ان کے لیے اچھی فیلڈ سابت ہوں گی ریٹ چیز کا سطکہ دینے سے ان کا رسک بھڑے گا بیماریوں سے یہ محفوظ رہیں گے کورل یا پھر رو بی دونوں میں سے کوئی بھی ایک سٹون ویڈ کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ سورے رحمان سورے ملک کی تلاوت کرنا ہے ریس کے لیے بہت مبارک ہوگا ٹھیکے جناب اس کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے اور جانے گی کہ آج سیکنڈ سٹار آف دے کون ہے موسیقی ویلکم بیک ناظرین آچوکے چھوٹی سی بریک سے واپس اور جسے کہ میں نے کہا تھا کہ آنے کے بعد جانے گے کہ سیکنڈ سٹار آف دے آج کون ہے فرز سٹار آف دے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے جی بھرگو ہے جو کہ ہیں ارستان پرسنالیٹی جانتے ہیں کہ سیکنڈ سٹار آف دے کون ہے جی ویلکم سٹار آف دے آج کپکون آج سمزو ہلبور جدی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کے گھرم ہاؤسیز کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو ان کا لکھ ہاؤس ان کا فرسٹ ہاؤس ان کا تھاڈ ہاؤس بہت اچھا ہے سکرینسی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کے پرسنالیٹی کا ہاؤس بہت سٹرانگو آپ کی قسمت کا آپ کا تعلیم کا ہاؤس بہت اچھا ہو تو وہ آدمی خوش قسمت کہلاتا ہے کیپکونین کا لیے یہ سال تعلیم کے حوالے سے جوب کے حوالے سے اچھے رہیں گے پلانٹ جو بھی کس وقت ہی کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے ایبراوڈ جانا چاہتے ہیں عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جوب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کو ڈیفنیٹلی کامیابی ملتی رہے گی ورگو اینٹورس ان کے اچھے ایڈوائزر ثابت ہوں گے یہ ان کے اچھے بیزنس پارٹر بھی بن سکتے ہیں ان کے ایون کے اچھے لائف پارٹر بھی ثابت ہوں گے بلیک چیزوں کا صدقہ دینا کیپکونین کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا بلیو سا فائر کے ساتھ اگر یہ بلیک اکی بھی پہل لیتے ہیں تو دونوں کو کمبینیشن ان کے لیے انتہائی بائی سے برکت ہوگا ٹھیک ہے جی اب چلیں گے دوبارہ ہورسکوب کی جانے پر جانیں گے ٹورین جو کہ ہیں ارس آن پرسنیلیٹی کے آج کون کا دن کیسا گسرے گا ٹورس جسم زہرہ بجسور کہتے ہیں ان کا زورک سائن وینس لکی نمبر ان کا سیکس آن فرائیڈن کا لکی ڈیہم اگر ہم ان کے زائچے کی پوزیشن دیکھتے ہیں ان کے سٹار کی پوزیشن تو ان کا لکھ ہوس اچھا بھن رہا ہے بڑی انویسٹمنٹ کرنا ان کے لیے مفیز ثابت ہوگا پروپرٹی میں یا پھر یہ کوئی سکرپ کا یا آئرین کا بزنس کرتے ہیں تو یہ فیلڈ ان کے لیے بہت زبردست فیلڈ ثابت ہوگی کیپریکون اینڈ ورگو ان کے اچھے بزنس پارٹن ثابت ہو سکتے ہیں سیمنتھ ہوس ان کا بہت زبردست ہے اس وقت پرسنل ویش پوری ہونے جا رہی ہے نومبر دسمبر کے مہینے بلکہ 2018 کا 25 فیب تک یہ ٹائمنگ سیمنتھ ہوس کے حوالے سے ان کے لیے بہت مبارک رہے گی کسی خاص جگہ پرپوزل کرنا بھیجنا چاہتے ہیں یا جو بھی ان کی کوئی پرسنل ویش لائکنگ محبت چاہتے ہیں تو ہنڈر پرسنل اس میں ان کو مبارک رہے گا 10th house ان کا بہت زبردست ہے بزنس کے حوالے سے بھی ان کو اچھے اپرچونٹیز مر رہے ہیں امرال ان کا برسٹون ہے یا پھر اونیکس پہن سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک سٹون ویڑ کرنا ان کے لیے انتہائی مبارک ثابت ہوگا continuously سورہ واقعہ سورہ رحمان سورہ مزمیل کی تلاوت کرنا ان کے لیے بہت ہی مبارک اور بھائی سے برکت ہوگا یہ کہیں تھرڈ سٹار اپ جو دے تو نہیں تھے نا well definitely کہ سکتے ہیں تو آج جو ہے وہ مطلب تینوں کے تینوں اسٹا وہ ارسان پرسنیلٹی ہے ہمارے پاس دو ارسان پرسنیلٹی اور ایک اور ایک زبردست ویڑی نائس تاورس بھی وہ ورگو تاورس ویڑی نائس ویڑی نائس ویڑی نائس ویڑی نائس زبردست ویڑی نائس تاورس زبردست کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا اور کافی کچھ اچھا بھی تھا ایک اگر زبردست ہوگیا یہ ہمارے لئے سرپرائز ہوگیا آج ویڑی نائس ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ویڑی نائس والیکم میں کبیر احمد بات کر رہا ہوں متوں سے جی جناب ٹھیک ہے جی کبھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگا ہے پروگرام آپ کا تینکی سوہمچ میں بھی اپنے مطالق کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا ضرور مجھے شوگر کا مرض ہے اس کے لئے میں تبسم صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کوئی مناسب سٹون وہ جو پہنا جائے اور یہ کم ہو جائے ٹھیک ہے جی اب والدہ کا نام بتایا اور اپنی دیٹو برث حاج رہا بی بی اور میری دیٹو برث 11 دیسمبر اہا 11 دیسمبر 87 ہے 1987 ٹھیک ہے جی اب نا بہت سارا خیال رکھے گا ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ تھانکی پہ کارک کبھیر احمد ہی سیکریٹریز مشتری برج کار سے بڑا کر رہے ہیں ہمارے بھائیں کا صورت سائن جپٹر لکی نمکہ سیسے سیسے ہر لکی دے ہیں اور ہم ان کے ذائچہ کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو ان کے 9th and 10th ہاؤس کی پوزیشن اچھی ہے ہاہ ہاؤس پوپولارٹی اور رسیتت رسیت بزنس کے حالے سے کاروبار کے والے سے ان کو اچھے اپرچونٹیز مر رہے ہیں سیکس آؤس ان کا ڈسٹرپ ہے ڈزیز کے والے سے جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ ان کو اس ڈائیبیٹک پیشنٹ شوگر ہے ان کو کورل میں سجس کروں گا سپیسیفکلی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر سٹون کے اندر مختلف کیمیای ازہ رکھے ہیں مختلف بیماریوں کی شفا رکھی ہیں کورل کے اندر کورل کی یہ پروپٹیز ہیں کہ یہ شوگر کی پیشنٹ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ ان کی گروتھ وارٹر کے اندر ہوتی ہے پانی کے اندر اس کی افضائش ہوتی ہے تو کورل آپ اپنے برسٹون کے ساتھ ویڑ کر سکتے ہیں آپ کا برسٹون فیروزہ ہے فیروزے کے ساتھ کورل مرجان کا پہننا آپ کے لیے انتہائی مبارک ثابت ہوگا دو صدقات آپ کو دینے ہوگے وائٹ اینڈ ریڈ چیز کا وائٹ میں کوئی مصور کی دال لو بیا کوئی ویڈیٹیبل پھل وغیرہ یا کپڑا ستکہ کر سکتے ہیں آہ زیادہ زیادہ سورے کوریش سورے رحمان کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا ٹھیک جناب لیں گے ایک اور بیسو جیے کہہ رہی ہیں گوڈ مارننگ جی گوڈ مارننگ آہ ان کا نام ہے سبا ان کی بازہ کا نام ہے رضیہ ان کی ڈیٹ او برث ہے 15 اپ جون اپنے ٹھیک نہیں رہتی ہارٹ پیشنٹ ہو اور تینشن بہت ہے لائف میں پلیز کوئی سولیشن بتا دیں جی سبا شیز جم نائے بہت جوزہ سے بلانگ کر رہی ہیں آہ جم نائے بزیادہ تینشن نہیں لیتے کیونکہ یہ اپنی تینشن دیتے ہیں انجور یہ کہ تینشن لیتے نہیں ہیں یہ تینشن دیتے ہیں exactly ان کی سیمنتھ ہوس کو ریڈ کرنا ہوگا یقینا کیونکہ سب آپ کا سیمنتھ ہوس ویک ہو تو اس میل کہ آپ نے تینشن خود ساکتہ لے رکھی ہوتی ہے کوئی پرسن ویش کے پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ویش اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیونکہ یہاں پر آپ کے اگر ہم فرسٹ ہوس کو دیکھتے ہیں وہ بھی اچھا ہے آپ کا تھرڈ ہوس ایجوکیشن کا ہوس بھی بہت زیادہ ہے سیمنتھ ہوس ویک ہے سیٹن پروپلوم کیریٹ کر رہے ہیں کوئی لائکنگ چاہت یا آپ کا مائنڈ جہاں بھی کوئی ڈائیورٹ ہے تو آپ کو کونسپریشن کی زیادہ ہے آپ کو اگر کوئی جوب کر رہی ہے یا تعلیم حاصل کر رہی ہے تو فاکس کرنا ہوگا پوزیٹیو سوچ کی مالی کا آپ کو بڑھنا ہوگا مائنڈلی طور پر آپ کو کوئی بھی اگر پرسن ڈسٹرپ کر رہا ہے یا کسی پرسن کی ویسے آپ ڈسٹرپ ہیں تو ان چیزوں کو آپ کو نکالنا ہوگا کیونکہ آپ کا کیریٹ بہت فیوچر بہت بہت برائٹ آگے بن رہا ہے نومبر دسمبر کے مہینے آپ کے لئے بڑے مبارک ہوں گے اگر آپ کی کوئی پرسنل ویش اس وقت پوری نہیں ہونے جا پا رہی تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا سبر کرنا ہوگا اسی چیز کے اندر آپ کو کامیابی مل رہی ہے نومبر یا پھر دسمبر میں وائٹ چیز کا صدقہ دیتی رہے کنٹینیوزلی سورے کاؤسر سورے اخلاص کی تلاوت کرنا آپ کے لئے انتہائی مبارک ہوگا گرین ایمیرنڈ یا پھر اونیکس آپ ویٹ کر سکتی ہیں ایر سائن پرسنلیٹی کے آج کا ان کا دن کیسا گسرے گا ایر سائن پرسنلیٹی جیمنای جسے ہم اتار ادبول جوزہ کہتے ہیں ان کا زورک سائن مرکری اگر اب ان کے زائچے کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو ان کا فرسٹ ہاؤس بہت زبردست ہے تعلیم کا گھر بہت اچھا ہے ٹین تھ ہاؤس بہت زبردست ہے بزنس کے حوالے سے دوزر سترہ ان کے لئے کامیابی کا سال ہوگا اچھے ان کو اپرچونٹیز مر رہے ہیں خاص طور پر لبرا پائسسس ان ایکوئری سے ان کو کافی فائدہ ہوگا سکس ہاؤس تھوڑا سا وقتی طور پر ڈسٹرپ ہو سکتا ہے نومبر دسمبر میں کوئی پرسنل وش پوری نہ ہونے کی وجہ سے سٹریس مت رہے ہیں فریش رہے ہیں اس میں بھی کوئی اللہ کی مسئلیت ہوگی اگر اس وقت آپ کی سڈن کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ 2018 کے فرسٹ کوارٹر میں پوری ہو سکتی ہے جنوری فروی میں وہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے گرین چیزوں کا صدقہ دین آپ کو نظرے بس سے بندی شاہ سے سیف رکھے گا ایمرل یا پھر اور نیکس دونوں میں سے کوئی بھی ایک سٹون ویڈ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیں گے ایک اور میسیج یہ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ان کا نام ہے ہینا زفر ان کی والدہ کا نام ہے نسرت ان کی date of birth ہے 1st of an 8th month ہے ان کا 1990 1st august جی اور ان کا اور یہ کہہ رہی ہے میرے فیوچر کیسے رہے گا مرے رکھی سٹون اور کوئی صدقہ بتا دیں ہینا شیس لو شمس بوج اس سے بلانگ کر رہی ہے ان کا زورک سائنس سن لکن امریکا وان ان سنڈین کا لکی دے ہیں سپیسیفکٹی ان کے 1st ان سیمنتہ اس کی پوزیشن بہت ہی زبردست ہے کوئی بڑی خوشکبری آپ کو ملنے والی ہے وہ بڑی خوشکبری شادی کے حوالے سے پرپوزل جوب کوئی بزنس یا روحانی سفر کے حوالے سے ہو سکتی ہے جس میں آپ کی زندگی میں اچھی چینجنگ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ دہ ہوس آف لائیف آپ کا آٹھ ہاں ہاؤس بہت ہی زبردست بن رہا ہے 1st 7th and 8th ہاؤس آپ کا زبردست ہے تو وہ کامیابی جو آپ کو مل رہی ہے جو آپ کی پرسنل وش پوری ہو رہی ہے اس کا آپ کی لائیف میں بہت اچھا اثر ہوگا کہہ سکتا ہوں کہ اس سے آپ کا کیریئر برائٹ ہو سکتا ہے آپ نے جو بھی فیچر کے والے سے پلان کر رکھی تھی تو وہ اس میں آپ کو کامیابی مل رہی ہے لیوز ایریز اینڈ سیکیٹریری اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے رو بھی آپ کے لئے سجیسٹ کروں گا اس کے ساتھ چھوٹا سا بلیک اکیق پہننا آپ کے لئے بہت مبارک رہے گا ریڈ چیز کا صدقہ دینا باعث سے برکت ہوگا سورہ وش شمس سورہ حیمان سورہ یوسف کی تلاوت کرنا آپ کے لئے بہت مبارک ثابت ہوگا ٹھیکے جناب ہمیں پر سکولر بھی ہیں السلام علیکم جی کونر کہاں سے بات کر رہی ہے میں نواب شاہ سے ماروی بات کر رہی ہوں ماروی بات کر رہی ہے نواب شاہ سے جی ماروی کیا پوچھنا چاہیں گی آپ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں میری شادی کو چارٹھا لوگ ہیں میری اولاد نہیں ہیں اس کے بارے میں جانے ساری تعلید بات کریں خوش باتا دیں میرا جاہرہ ٹھیک ہے آپ کی والدہ کا نام بتائیے کھا والدہ کا نام میری بلکیز بی بی ہے بلکیز بی بی ٹھیک ہے اور آپ کی لیٹر ورث چھبیس جولائی انیس سو تیرانوون نے انیس سو تیرانوے ٹھیک ہے چھبیس جولائی انیس سو تیرانوے اچھا آپ میرے فیس کو دیکھ کے باعث اسیر لگے آپ کو بتائی مجھے تیرانوے کی انگلیش نہیں آتی اچھا ٹھیک آپ کے حزبن کا نام حزبن کا نام میری عرشد عرشد ٹھیک والدہ کا نام ان کی والدہ کا نام ان کی والدہ کا نام کمرن نسا ہے اور اس کی وقت ان کی تاریخ کا تاریخ تو مجھے نہیں چاہتا لیکن 1990 ٹھیک 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 صحیح جی اللہ حافظ عقین ویمیدی تارانوے اچھا 93 ویمیدی تارانوے اچھا نہیں ماشا اللہ کتنی مجھے باتائیں گی اچھا جانتے 99 میں 99 میں 89 99 میں نے بتایا چنن جی کوئی نہیں آپ مجھے 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 جانتے ہیں ماشال آپ دیکھنا جمعنی اور آپ کی مجھے 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 بیچ سے اپر گندی لیکن میں بول جاتی ہوں کسی دن آپ کر سکتے ہیں مزا کریں اچانک سے بیچ میں بولا جائے بیچ سے کوئی بھی لگ تو میں تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتی ہوں ماشال اللہ بہت انٹیلیجنٹ ہے ماروی شیز موچ اس سے بلانگ کر رہی ہے ہماری بہن ان کا زورک سائن سن لکرہ مرین کا ون سنڈین کا لیکی دے ہیں اچھی ہے میری بہن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ثرڈ ہوس سٹار کی پوزیشن آپ کی اچھی ہے زائچہ آپ کا اچھا بن رہا ہے اولاد کے حوالے سے میری بہن میں ہنڈیڈ پرسن میرا اللہ تعالی کی ذات پر بلیو ہے ایز ایسٹرولوجر ایز ایسٹون ایکسپرٹ میں سٹون سجیسٹ کر سکتا ہوں آپ کے سٹار کی پوزیشن دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ کچھ آپ کے زائچہ کی پوزیشن آپ کا سٹار بتا رہا ہوتا ہے جو آپ کے حوالے سے آپ کو کونسی سٹار سپورٹ کر رہے ہیں بیزنس کے حوالے سے کن سٹار سے آپ کو فیوری مل رہی ہے ٹریبلنگ کے حوالے سے اولا اگر آپ کا ہم فیفت ہوس دیکھتے ہیں تو میری بہن دوزر اٹھارہ اللہ تعالی آپ کے لئے بڑا مبارک بنا رہا ہے اس میں اللہ تعالی آپ کی ضرور گودھاری کرے گا اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمت سے اپنی نعمت سے ضرور نوازے گا اللہ تعالی کی ذات سے کبھی بھی ناومید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے سپیسفیکٹی میں یہاں پہ سٹون آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ اپنے برڈ سٹون کے ساتھ سرکی آکوت یا پھر گولڈن ٹوپاس کے ساتھ اگر آپ چھوٹا سا سنگے مریم میری بہن پہن لیتی ہیں تو اللہ تعالی نے ان سٹون کے اندر کچھ ایسے کیمیای اجزار رکھے ہیں جو اولاد کے حوالے سے آپ کو کافی فیور انشاءاللہ دیں گے آپ کے ہسپرن کے لئے بھی میں فیروزہ سجیسٹ کروں گا بلکہ میں اپنے تمام بھائیوں کے لئے فیروزہ سجیسٹ کرتا ہوں جن کو کوئی تھوڑا سا اولاد کے حوالے سے میڈیکلی طور پر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ اپنے برڈ سٹون کے ساتھ فیروزہ اگر پہنتے ہیں تو ان کے لئے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا زیادہ زیادہ آپ میری بہن سورہ مریم سورہ رحمان سورہ کوسر کی تلاوت کیا کریں آپ پہ ہسپرنٹ بھی قرآن پاکین سورتوں کی کنٹینیوزری تلاوت کیا کریں صدقہ خیرات دیں انشاءاللہ دوزار اٹھارہ آپ کے لئے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ جی ہم بھی یہی دعا کریں گے ہمارے بس میسیجر جی کہہ رہے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ان کا نام ہے اختر علی ان کی والدہ کا نام ہے زبیدہ بی بی ان کی date of birth ہے 10th of March 1989 اور آپ یہ بتائیں کہ میرے لیے جوب اچھی رہے گی یا بزنس اور شادی کب تک ہو جائے گی یہ بھی بتائیں اختر علی پائسیس وارٹر سائن پرسنیٹی سے بہان کر رہے ہیں اگر ہم ان کے زائچے کی پوزیشن دیکھتے ہیں ان کا زورڈک سائن جیپیٹر کی تو یہاں پر ان کا فرسٹ اور ٹین تھاؤس بہت زبردست بن رہا ہے داؤسو پرسنیٹی اور بزنس کا جو آپ کے حوالے سے تمہیں اڈوائز نہیں دوں گا کیونکہ آپ اس میں صحیح طور پر جیسے اپنے آپ کو کر پائیں گے بزنس آپ کو راس آئے گا اور وہ بزنس اگر آپ کرتے ہیں پروپٹی میں یا پھر فوڈ آئٹم میں سکریپ کا یہ فیلڈ آپ کے لیے بہت ہی مبارک فیلڈ ثابت ہوں گی وائٹ چیز کا کنٹیلوجی صدقہ دینا بہت مبارک رہے گا کورن یا پھر لیپس جس ہم لاجور کرتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک سٹون اگر ویڈ کرتے ہیں تو آپ فیزیکلی طور پر ایک سٹون آپ کو روحانی پاور پروائیٹ کرے گا نظرے بس سے بندی شاہ سے سیف رکھے گا سورے رحمان سورے مزمل سورے واقع کی تلاوت کرنا آپ کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا ٹھیکی جناب اب چلتے ہیں اور اس کو کی جانے پر جانتے ہیں کنسیری ان جو کہیں وارٹر سائن پرسنیٹی کے آج کون کا دن کیسا گسرے گا جی وارٹر سائن پرسنیٹی کینسیری ان جسے ہم کمار بوجھ سرطان کہتے ہیں ان کا رولین پلینٹ حکمرہ ستارہ مون لکی نمبر ٹو اینڈ منڈے ان کا لکی دے ہیں آویل فرسٹ ہاؤس ان کا اچھا ہے اس کے ساتھ ان کے تھرڈ ہاؤس کی پوزیشن اچھی بن رہی ہے لکھ ہاؤس اینڈ ٹین ہاؤس سیمنت ہاؤس یہ ویک ہے ویٹ کرنا ہوگا بزنس کے حوالے سے کوئی اچھی اگر کوئی کسی خاصی کا پروزن بھیجنے چاہ رہے ہیں یا کوئی ریلیشن قائم کرنا جا رہے ہیں تو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا اکتوبر بلکہ 15 نومبر تک آپ کو ویٹ کرنا ہوگا 15 نومبر کے بعد کی ٹائمیں آپ کے لئے اچھی انشاءاللہ ثابت ہوگی end of this year تک کامیابیاں آپ کو ملے گی لیکن سبر کرنے سے پائسس اینڈ سکورپیو سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے ان دو سٹار سے آپ ایڈوائز لیتے رہیں اپنے کاموں میں آپ کے کاموں میں آسانی انشاءاللہ کا باعث بنیں گے سکورپیون اینڈ پائسس ویٹ چیز کا صدقہ دینا آپ کو نظرے بسے بندی شاہ سے سیف رکھے گا ہجرال کمر یا پھر پر دونوں میں سے کوئی بھی ایک سٹرون ویر کرنا آپ کے لئے مبارک ثابت ہوگا زیادہ سورے وال کمر سورے وال شمس سورے رحمان کی تلاوت کرنا بھی آپ کے لئے انتہائی مبارک ثابت ہوگا ٹھیکی جی اب جانیں گے فائر سینڈ پرسنیلٹی لیو کے حوالے سے کہ آج کون کا دن کیسا گزرے گا انہیں کن چیزوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور کون سا کام اگر کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے انہیں پائدہ ہو اور ان کے لئے آسانی ہو جائے جی لیوز فائر سینڈ پرسنیلٹی جسے ہم شمس بورج اسد کہتے ہیں ان کا زورڈک سینڈ سن لکی نمبر ان کا وان اینڈ سنڈے ان کا لکی دے ہے اگر ہم ان کے زائچے کی پودیشن دیکھتے ہیں تو ویل ان کا فرسٹ آؤس بہت سٹرونگ ہے نائن تھ آؤس ان ٹین تھ آؤس کی پودیشن بہت زبردرس ہے پاپولارٹی آنر اسدار رسپیکٹ مل رہی ہے سکس آؤس وقتی طور پینٹ کا ڈسرب ہو سکتا ہے اگریسیف مت ہو ایموشنل مت ہو جذباتی کیفیت میں کوئی بڑا فیصلہ مت کریں ادروایز لوس ہو سکتا ہے فیزیکلی ریڈ چیز کا صدقہ دینا بہت مبارک رہے گا گولنٹو پاس یا روبی میں سے کوئی بھی ایک سپون ویڑ کرنا آپ کے لئے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا ٹھیک ہے جناب اب اسی کے ساتھ وقت ختم ہو جاتا ہے ہمارے شو کا وہ لوگ جن سے پرسن ملنا چاہتے ہیں اپنا ڈیٹیل زائچہ جاننا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا سوال کے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر سامنے بیٹھ کے پوچھیں تو وہ تمام چیز جو ہے اس کا زیادہ بہتر طریقے سے اچھا آپ کو جواب مل سکتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر سکیوٹلائز کریں انشاءاللہ یہ آپ سے کوئیڈنیٹ کریں گے شکر وقت ختم ہو جاتا ہے ہمیں رکھیے گا دعا میں یاد اور اپنا ڈھیر سارا خیال اللہ حافظ